فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا بْضَلَالِ اس اللہ کو چھوڑ کے کھانے جاؤ چار کاغذ کے نوکے گھٹے گھر کے گھر کے جاؤ جس زندگی کی تمنہ کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تم پیپر دے رہے ہو موج کرنے نہیں آئے دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ ایگزیمینیشن ہال ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپی کا شکار ہو جائے وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے وہ کیا بہار ہے جسے خیزہ نگل جائے وہ کیا اجالہ ہے جسے اندھیرہ نگل جائے وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے یہ کچھ نہیں ہے ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا سبر کر لو چار دن اللہ رسول کے آگے سر چکا دو اللہ تو بتا میں کیا کروں یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں جو کہیں وہ کر دو جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ تو تھوڑا سا انتظار کر لو پھر اللہ کا اعلان سنو اعلان سنو جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر میرے بندو زندگی مبارک تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو چلو تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا تو سنو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو بڑھاپا ختم پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا تو سنو 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 بیماری ختم صحت مبارک ہو پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو جسم بھی ہو زندگی بھی اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی تو سنو 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 ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ مَعِيْمًا بَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سَنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَ وَحُلُّ اَسَعْغَرَ مَنْ فِضَّحْ وَسَخَاهَمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَسَاءً وَكَانَ صَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تمہیں شراج کا بڑا شوق ہے کھڑے سبر کر چار دن کچھ دن سبر کرو کیا ہوگا اللہ نے تین محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت تین ایک ہی صورت میں اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْكَانَ مِزَاجُهَا کَا پُورَا جنتی لوگ شراب ڈالنے ہیں پی رہے ہیں یہاں پیلانے والا کوئی نہیں خود پینے والے ہیں حالانکہ ان کو بھی پیلانے والے ہی ہوں گے لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے سب کے خدام ہیں سب سے چھوٹا درجہ کا جنت بھی اسی ہزار اس کے نوکر ہیں اسی ہزار نوکر ہیں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اسی ہزار نوکر ملیں گے اسی ہزار لہٰذا سب کو پیلانے والے ہیں لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کی ہیں سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب ہے خود پی رہے ہیں اس سے اوپر میڈل کلاس آگئے جنت کی میڈل کلاس وہ کہہ ہیں وَسْقَوْنَ فِيهَا كَاسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَا انہیں زنجبیلی شراب پیلائی جائے گی وہ پی رہے تھے انہیں پلایا جا رہا یعنی ان کو پیلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے کبھی نوکر ہوں گے کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک امبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا ہے مٹی نہیں ڈالی مشک امبر زافران کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے تھوڑے ایک بعد خود ہی اتر جاتا ہے یمود ہو نہ ہو تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلیم نور وجہ ہنہ من نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے یہاں کسی بھی چیز کوئی عورت نہیں مرد ہو عورت ہو کوئی بڑھنے ہو کوئی گھر ہو کوئی بیڈ روم ہو کوئی ڈرائنگ روم ہو کوئی ہوتل ہو کوئی لاؤنج ہو کوئی مسجد ہو جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں یہ میک اپ یہ ہے فانوس لگا ہوئے اس کا میک اپ ہے یہ قالین بچھو اس کا میک اپ ہے تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتا اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے میں ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر میں چلو نیاغرہ دیکھنے اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا ساتھ ہی نے کہا نیاغرہ دیکھو کہ میں نے کہاں دیکھوں گا دیکھنے چلے گئے تیسری دفعہ گیا مولنہ نیاغرہ چل میں کہاں دفعہ گروہ پانی تا ہے دفعہ گروہ پانی تا ہے وہ یہ کھلے ہم ان کی بیکھنے کیا وجہ ہے کہ اس کا حسن ایک جگہ انڈ ہے اس سے آگے نہیں جا رہا تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دیکھنے پر ختم ہو گئی اب جنت میں کیا ہو رہا ہے میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا میرے رب کے عزت کی قسم تم گھاس کا ایک تنکہ بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سکھن میں اس کا حسن آگے جا رہا ہو گا آگے جا رہا ہو گا لہذا تمہیں خیالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ عزت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے دلو تمہیں حلزت میں ملے تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور رالا اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آئے پھر تم نے ادھر دیکھا پھر یوں دیکھا ایک دو سیکھنے کی بات ہے تو رب ذل جلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہو گا پھر تیسری حسن رہا ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہو گا لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہا ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہو سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو چالیس سال صرف دیکھتا ہی رہے من تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتا لڑائی شروع ہو جائے گی وہ تو میں نہیں دیکھ سکتا کیوں بیکھی جانا ہے وہ سمجھے کوئی ایب دیکھ لیا ہے کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا کوئی فارٹ میرا نکال رہا ہے اے اے دونوں میعنی بیوی پہ دیکھتے رہا میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میری شارع سے زیادہ میرے قریب ہے تم کرونوں سال صرف دیکھتے رہو رہے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئی نہ تمہیں کھانے آیا یاد رہے گا نہ پانی آیا یاد رہے گا کچھ بہت دیکھنے کا مزہ لے تو پھلانے والیاں یہ ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے اتنا یہ ٹنگر یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا جس پر اللہ کا نور پڑا ہو رہا اور مشک عمبر زابران کا پور سے بنی ہو مسطورات بھی میان سن نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو وہ بھی خوشحبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی ستر ہزار گناہ